چار گھنٹے میں بارہ گھنٹے کا سفر کیا ہے چار گھنٹے میں بارہ گھنٹے کا سفر چار سو کلومیٹر کا سفر چار گھنٹے میں اس نے تے کیا آسلام علیکم نمستے سسرے کال مہر شادری خانوں میں ساتھ موجود ہیں سیمل شیک آسلام علیکم نمستے سسرے کال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں خیرے سے ہوں کہ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں پڑھیا ہوں جی دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک میری ویڈیو کا ریکشن کے لئے اس سے پہلے کے ریکشن سٹارٹ کریں بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کمنٹس بھیجتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کی اینرڈی برقرار رہے ہیں ہماری چاہت محبت اور آپ کی چاہت محبت ملتی جلتی رہے چلتے ہیں پہلے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایمبولنس ڈرائیور سیوونگ ای فورٹی ڈیز اوڈ بیبی بیبی ہے بابا جو چاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے کہتے ہیں نہ جس کے سر پہ اوپر والے کا ہاتھ ہو اس کے سامنے بڑی سے بڑی بپتی بھی نت مستق ہو جاتی ہے کچھ ایسی ہی کہانی ہے ایمبولنس ڈرائیور ہنیف کی جو کی بہت بہت موسیقی 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 بہت چھوٹا بچہ ہے اور اگر سے جو بچہ آلریڈی ہے اس کو ہوا کا دباؤ وہ نہیں جھیل پاتا تو اس کے لئے یہ بھی ایک بڑی چناؤتی تھی اب آپ کو بتائیں کہ ہنیف کا پورا نام ہے محمد ہنیف یہ ایک پرائیوٹ ایمبولنس ہے کم سی سی اس کے چالک ہیں کیللا مونیسپل کلچر سینٹر یہ ایک پرائیوٹ ایمبولنس سروس ہے جو کی اس کے یہ موسیقی موسیقی جی دوستو آپ نے دیکھا کہ میرے تو آنسو نکل رہے تھے آنسو نکل رہے تھے خوشی کے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا اتنی بھادری کے ساتھ اور اس چیلنج کو لیا اور جبکہ سینئر جتنے بھی تھے یعنی کافی بڑے بڑے ڈرائیور ہوں گے وہاں پر انہوں نے سب نے منا کر دیا لیکن اس بچے نے اتنی حمد دکھائی چاہ دوں گا لیکن مجھے ٹریک جائے روڈ کیجئے ملے کرناتا کی جو پولیس تھی ان کا بھی بہت بڑا رول تھا کہ انہوں نے وائرلیس کے ذریعے روڈ کو زیرو ٹریک کروا کئی ایسے روڈ ہوتے ہیں آنے جانے والے ہوتے ہیں اور لازمات اگر ایک بھی ٹریک کھڑا ہوگیا یا ایک بھی ٹریک کھڑا ہوگیا سارا ٹائم زائے ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے انہوں نے اس کے آنے سے پہلے یعنی کہ جہاں سے وہ چلا وہیں سے اسٹارٹ لے لئے آتے ہوئے جو بھی ٹریک کھڑی اور عوام کتنی نکل کے آگئی بہتکل عوام کو بھی پتہ لگیا کہ یہاں سے ایک ایمیل ہر راستے پہ آگا تھی اور بڑا میں یقین کر کہ میرے بوں سے وہ الفاظ نہیں نکل رہا ہے کہ اس نے جس طرح اس بچی کی جان بچائی اور کس طریقے سے دیکھے گیا یہ سفر جو ہے جہاز میں نہیں ہو سکتا تھا یہ سفر جو ہے ہیلیکپٹر کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا یہ سفر بائر روڑ ہی ہو سکتا تھا کیونکہ بچہ چھوٹا تھا چالیس جن کا بچہ وہ جہاز میں سفر نہیں کر سکتا اور چار گھنٹے میں بارہ گھنٹے کا سفر کی ہے چار گھنٹے میں چار سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر کا سفر چار گھنٹے میں اس نے تے کیا میں سلوٹ کرتا ہوں وہاں کے پولیس اور حنیف کو کہ انہوں نے اتنی بہادری کے ساتھ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور ہاسپیل تک بچے کو پچھایا اور وہ ہیرو بن گئے وہاں کے انڈیا کے ہیرو بن گئے اور لازمت ہے کہ انہیں جب یہ سمن یہ اعزاز حاصل ہوا تو دنیا نے بچے کو پچھایا اور کتنے بڑے بڑے گفت دی ہوں گے کتنے بڑی بڑی دعائیں دی ہوں گے اور اس سے پہرے انہوں نے ایک اور بھی اس طرح کا اور بھی کیا تھا ہاں باقیہ جب یہ سر جنگ دیا اور اسی طرح کی اسی پیشن کو پچھایا تھا تو ان کو کنفیدنس تھا اچھے کنفیدنس ہونی لوگوں کو ہوتا ہے جو کرتے رہتے ہیں اور دوسرا ہی یہ ایریے سے یہ واقفیت کا ہونا ضروری ہے کہ کہاں پر کھڑا ہے گا کہاں سپیڈ بیرے کر ہے کہاں شارٹ کر جا سکتے ہیں اگر تریفک یہاں سے رکھتی تو میں کون سی روٹ پر جا سکتا ہوں ابھی میں نے اسی ویڈیو میں دیکھا کہ کئی ایسے روٹ ہے جس میں اس میں ونوے گیا ہے ایسے ہیرو اور اس طرح کی ایکٹویٹی میں لازمیاتیں وہ ہی کر سکتے ہیں جن کو ایریے کی واقفیت ہو اور انہیں ایریے کی واقفیت چارٹ کرٹ لے کے گئے بلکل بلکل بہت سکیٹ میں لے کے گئے بہت سکیٹ میں یہ نہیں کہ ہم تو فلموں میں ہیرو دیکھتے تھے یہ تو ریال ہیرو نکلے ریال ہیرو بلکل صحیح کینے دوپر صاحب ریال میں ہیرو جو کہ صدیوں تک نام نہیں بھلائے جائے گا جو ایک ماں سوم بچے کی جان بچے اس سے پہلے بھی ایک مریس کی انہوں نے جان بچے تو یہ بڑا اچھا ان کا کارنامہ تھا اور اچھے ماں آپ کی اولاد ہیں ان کے والدین کا سر بھی بلند ہو گیا اور ان کا انڈیا کا جھنڈا بھی بلند ہو گیا کہ انہوں نے اپنے دیش کے لیے اپنے بچے کے لیے اپنے ملک کے بچے کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا دوستو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے سلور ماننا چاہیے اور پھر ایک بڑا بہت بڑا اس میں میں نے میسیج دیا اس ویڈیو میں کہ آپ کے ارد گرد بلند ہوگی وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا کسی بھی دنیا کا کوئی بھی شہر ہو اگر ایمولینس کے آواز آ جائے تو آپ اپنا جہرہ اس کو رستہ دے دیں تاکہ اس ایمولینس میں کون کسی کا ماں کسی گیت باب کسی کا بچہ کتنی زیادہ امرجنسی ہو بلکل بلکل تو وہ جہے تاکہ جلد سے جلد پہنچے ایمولینس میں ہارن لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی دور سے آ رہی ہے تو ٹرافک پہ چلنے والے جو بھی لوگ ہیں جو سفر کردے ہیں ٹرافک ٹراک کو جہے کیلئے کردیں تاکہ وہ آسانی سے نکل جائے ویسے کافی سار یہ آواز آ چکی ہے لوگوں میں اور لوگ یہ کرتے بھی مچارے ہیں بلکل رستہ دے دیں کہیں کہیں پر جانب بہت زیدی لوگ کے ساتھ کام ہوا جس میں کہ یہ کامیابی ہو سکسیسفل بچے کا بچی کا پرشن بھی ہو گیا اور بچی برد کیورسی تھی اور زیادہ بڑی بھی نہیں تھی ایک مہین نیگیش تھی صرف جہاں تو دوستو اس کے ساتھی مجھے اور سیمل کو اجازت دیں جلتے جلتے ہمارے وہی الفاظ ہمارے چینل پر لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام در ویڈیو آپ تک پہنچیں اور اسی طرح کی ہماری محبت چاہت سپورٹ کرتے رہا کریں ہمیں بلکل تو اس کے ساتھی مجھے اور سیمل کو اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ